دادا کو چھوڑو امام آزم جن کے دنکے بجاتے تھے ان کے دنکے بجاؤ امام شاپئی جن کے دنکے بجاتے تھے ان کے دنکے بجاؤ امام احمد ابن حمد نے جن کے دنکے بجائے ان کے دنکے بجاؤ امام مالک نے جن کے دنکے بجائے ان کے دنکے بجاؤ نبنے لاکھ و قلمہ پڑھانے والے موینوں دین نے جس کے لئے کہا شاست حسین شاست حسین دین حسین دین پناہ حسین سردار پتار دستہ دردستہ یزید حقاق کی بینائے لا علاستہ حسین امام احمد رلہ نے جن کے دھنکے بجائے ان کے دھنکے بجاؤ میرا امام یوں کہتا ہے اللہ وبر کہتا ہے نور بندی نور سوجہ نور امم نور کیا بات روافز کی تین سو سالہ کتابیں ایک طرف رکھو عرشق و محبت کے امام کے دو مصر ایک طرف رکھو بھاری نہ پڑ جائیں تو پھر کہنا اس لیے کہ سنی اہل بیعت کے نام پہ سیاست نہیں کرتا ہم تو اس کو عبادت سمجھ اسلامی عذاب جب میں یہ مصروں پہ آتا ہوں تو سنیوں کے بچے بچے کو آلہ حضرت کے دو مصر یاد کرا دی کہ کس شان سے انہوں نے بیان کیا سیدہ کو اقبال جیسا مفقر تین مصروں پہ بیان کرتا ہے چھے مصرے لیتا ہے اور میرا امام عشق و محبت کا امام وہ ہے بریلی والو ہو جس نے ایک ہی مصرے میں سیدہ کی ساری نسبت بڑھانی کر اور الفاظ کا اینڈ ہے توجہ کرنا میں بات اگر علماء جیو میں سے گلتی ہوگی تو میری اصلاح کریں گے مجھ سے بڑھ کر کے اصلاح پسند انسان کون ہے اگر آپ کریں گے میں قبول کیا الفاظ کا اینڈ ہے الفاظ کا اینڈ ہوتا ہے نور پر اس لیے کہ نور کا معنی ہدایت کی صحیح ہے نور کا ایک معنی ہدایت نور کا ایک معنی روشنی کی اور نور کا مقابل کوئی نہیں ہوتا توجہ امام نے جب سیدہ کی منقبت لکھی ان دو مصروں میں تو کیا کہا سیدہ کو نور یعنی جیسے ہستی ویسی منقبت نور یہ نور کہہ دینا اتنی بڑی بات ہے کہ اب اس کی تشریح کرتے رہو زندگی ختم ہوتی رہے بات مکمل نہیں ہوگی بات سمجھ میں آتی ہے نور پھر کہتے ہیں بنتے نور کیا آپ وہ نور ہے وہ نور ہے اس پہ بریلی والوں کو سبحان اللہ کہنانے میں مجھے شرم آئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا آپ یار جنکیاں روز درجلوں جلسے ہوتے ان کو اس پر بھی ابھی تک معرفت نہیں کہ سبحان اللہ بولنا کہاں ہیں بھائیوں غیبن شاہ کی کرامت سن کر کے اچھلتے ہو اور منقبت فاطمہ سن کے چھپ ہو کیا آپ خیرت کی بات ہے نا غیبن شاہ صاحب کی کرامت سن کے سننے اچھلتا ہے اور یہ کون ہے بھائیوں جس کے گھر سے ولایت بطور خیرات بٹتے ہیں اور میرے امام کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہدایقے بکشش میں نہیں ہیں میں نے کہا سب ہی ہدایقے بکشش میں نہیں ہیں یہ مطلع القبرین میں ہے کیا آپ تھوڑا سا ذرا نگاہ تحقیق بھی بڑھانی پڑے گی سارے شیر ادائقے بکشش میں نہیں ہیں ہاں کہا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے کون ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے علی ہے ہاں علی ہے ہاں نارا حادری نارا حادری اس کے محبت اس کے محبت کیا بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی نور بنت نور کیا بھائی وہ نور ہے اور نور کی بیٹی ہے بنت نور پھر چوب ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں اور ہم بھی اسی رنگ میں آئے ہیں آلہ کیا سے چارج ہو گا اس لئے آپ کو بیج ہے وہ بھی بے چارج نہیں دہلا چاہیے کیا نور 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 ہے نور کی بیٹی زاؤ جے نور ان کا شہر بھی نور ہے وہ نور کی بیوی ہے نور نور سوال اپنے نور 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 کی ماں ایک نور حسنِ مشتبہ ایک نور حسین زندہ بھائی زندہ بھائی نور نور مطنق کی وہ جس کی بندی ہے وہ بھی بے مثال نور ہے اللہ رہ نمہ نور کا کیا نور کی چمک ہے میں جب یہ شیر پڑھتا ہوں تو میں اپنے بزرگوں کے طریق پر پڑھتا ہوں علامہ عمران برکادی صاحب بھی موجود ہے دائی اتحاد ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں میں اس کو اپنے بزرگوں کے طریقے میں پڑھتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائیں اور لوگوں کی بوریت اور لوگوں کی طبیعت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر تقریر میں اس کو پڑھتا ہوں لیکن بریلی والوں سے کہتا ہوں چلو جب یہی لکھا گیا ہے تو یہی سے پڑھتے تاکہ وہاں تک پہنچ جائیں کیا باب ملیں گے میرے ساتھ شامل ہوں گے پڑھئے ذرا میرے ساتھ ملکے کہتے ہیں نور بنتے نور زوجے نور امہ نور نور شامل ہونا پڑے گا سب کو سجدہ کی توجہ ہوگی اس طرف انشاءاللہ اور ہے توجہ بریلے کی محفل پر نہ ہو تو بھی ہو کہاں نور بنتے نور زوجے نور امہ نور نور حالانکہ ناتخانوں کی طرح میری آواز نہیں ہے یہ آواز نات والی نہیں ہے لے والی نہیں ہے لیکن جذبات ہے کیا باب اور وہاں تو آواز میں دل دیکھی جاتی ہے نور بنتے نور زوجے نور امہ نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رہے نمانور کا ایک سینے حکم و شابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمانور کا تو تیری نور باق میں ہے کیا باق تیری نسلے باق میں ہے کیا باق اس پہ جیسرا تزمین کے طور پہ بڑھا لے اور تیری اسلے باق میں ہے بچہ بڑھا سب نور کا تیری اسلے باق میں ہے بچہ بڑھا سب نور کا تو تیری نسلے باق میں ہے بچہ بچہ نور کا تو اینے نور تیرا نور کا تو اینے تو اینے تو اینے بچھے والے تو اینے نور تیرا سب گھر آنا بات کرنا اہلِ بیت سکھاؤ اپنے بچوں کو اہلِ بیت سکھاؤ ان کی محبت سکھاؤ تاکہ وہ سچی محبت صحابہ نے کیسے کرے بات سمیٹنے لگا میرے پاس پچپن منٹ تھے جس میں سے تقریبا جو ہے وہ آدھا گھنٹہ چلا گیا سمیٹوں بات کو توجہ کریں اس لئے کہ مجھے ٹرین پکڑنی ہے اور آپ نے مائک لیٹ دیا تو میری عادت ہے جب مائک دیں گے ہم تم ختم کریں گے اس کے مطابق توجہ آپ کی ہے بات آگئے ارز کروں کا توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ آپ سننے توجہ ہے آپ کی صحابہ نے اہلِ بیت سے کیسے محبت کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس پہ گوھر کریں انہوں نے اپنی عمر کی پرواہ نہیں کی انہوں نے اپنی عمر کی پرواہ نہیں کی وہ دیکھتے تھے خونِ رسول ہیں اب بچہ بھی ہوتا تو احترام کو خونِ رسول کی تعظیم کی اس لیے کہ تعظیم اور احترام کے معاملے میں جز کا حکم کل کی طرح جز کا حکم کتنا ہے کل کی طرح سمجھاؤں آسانی سے قرآن کی کتنی آیتیں ہیں چھ ہزار چھ سو چھا سٹھ ٹھیک ہے پورے قرآن کی اتنی آیت اگر ایک آیت الگ سے رکھی ہو تو وہ کل قرآن تو نہیں ہے لیکن وہ جزوے قرآن ہے تو جتنا احترام پورے قرآن کا کیا جائے گا اتنی احترام اس ایک آیت کا بھی اتنی کیا جائے گا جیسے اس کی توہین کافر بنا دے گی ایک آیت کی توہین بھی انسان کو یہی بات ہے اب سنیں صحابہ اکرام کس طرح احترام کرتے تھے اہل البعیت کا اللہ اکبر علامہ جامی نے لکھا ابن حجر نے لکھا اور بھی بزرگوں نے اس کو میں اپنے الفاظ کے جامعے میں کچھ شرعہ کے ساتھ بیان کرتا ہوں ایک مرتبہ صحابہ کی محفل تھی صحابہ کی محفل میں حضرت سیدنا امام حسین علاجتی و علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ کی گود میں بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد حضور ان کو چومنے لگے گال چوما پیشانی چوما اور چومتے چومتے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا یہ میرا بیٹا حسین ہے یہ میرا بیٹا حسین ہے یہ میرا بیٹا حسین ہے جس کے بارے میں کہا حسین من نیوانا من الحسین حب اللہ و من حب حسینہ حسین و سبتم من الاسبات حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے اللہ وگر میرے امام کہتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرہ سبتین اس کی کلیاں پھول سدھی کو فاروق کو اسمہ حیدر ہر ایک اس کی شاہ طوبہ میں جو سب سے اوچھی نازک سی دھی نکلی شاہ مابون ابن نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاہ اللہ اکبر تم آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے پھر اچانک مخاطب ہوئے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی طرف اور جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہا اے جابر یہ حسین میرا بیٹا ہے آجی یا رسول اللہ آقا غیب دا نبی نے فرمایا بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں کچھ شراح کے ساتھ اللہ اکبر یہ میرا بیٹا حسین ہے اے جابر اللہ تجھے لمبی عمر دے گا انشاء لوگ کہتے ہیں کل کیا ہوگا نہیں پتا یہ غیب دا نبی اللہ کی عطا سے بتا رہے ہیں اللہ اکبر ہم ایسے کسی نبی کو نہیں جانتے جسے دیوار کے پیچھے کی خبر نہ ہو ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کے آسمانوں کی خبر دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ تجھے لمبی عمر دے گا انشاء اللہ اور اس کے بعد پانچ یا چھے سال کی کچھ عمر ہوگی یعنی سات سال سے کم عمر تھی امام حسین کی چونکہ چار ہجری میں پیدا ہوئے اور گیارہ ہجری میں رسول اللہ کا ویسان ہو گیا تو حضور کے ویسان کے وقت امام حسین کی عمر سات سال سے زیادہ کی نہیں تھی ابھی پانچ ایک سال کی عمر ہے اس میں آقا فرمارے جابیر میرا بیٹا یہ حسین ہے اللہ تجھے لمبی عمر دے گا حسین کی شادی ہوگی ان کے گھر بچے ہوں گے اور ان بچوں میں ایک بچہ ہوگا اس کو دنیا زین العابدین کے نام سے یاد کرے گے کیا یہ کچھ نصیب شہزادہ امام زین العابدین ان کے دادی کا نام بھی حضور نے رکھا دادا کا نام بھی حضور نے رکھا دادی سیدہ فاطمہ دادا مولا علی اببہ کا نام بھی حضور نے رکھا بڑے اببہ کا نام بھی حضور نے رکھا پھپی کا نام بھی حضور نے رکھا اور ان کا نام بھی رکھ رہے ہیں اس کو زین العابدین کہا جائے گا وہ علی ابن حسین ہوگا سب زمین والے اس کو زین العابدین نہیں کہیں گے بلکہ عرشکیں میچے سے قیامت کے دن ندا ہوگی عابدوں کی زینت زین العابدین آ جائے تو کوئی اور نہیں آئے گا وہ میرے حسین کا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین ہے کیا بات پھر کہا زین العابدین کی بھی شادی ہوگی ان کے بھی بچے ہوں گے ان کے بچوں میں ایک بچہ ہوگا اس کا نام محمد باقی ہوگا اس پہ سبحان اللہ بنتا ہے کہا وہ زین العابدین کا بیٹا محمد باقی ہوگا جابیر انشاءاللہ اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تُو میرے پوتے جاب محمد باقی کی زیارت نہ کر لے جب تک تُو ان کا دیدار نہ کر لے علامہ جامی لکھنے میں کچھ شرعہ کے ساتھ بیان کرنا ہے بطور مفہوم وہ تیرے گھر آئے گا اور پھر کیا بات کہیں جب محمد باقیر تیرے گھر آئیں گے تو ان کو میرا سلام پیش کر دینا پیدا ہونے سے پہلے سلام پیش کر دینا امام محمد باقیر کو اللہ کے نبی سلام کر دینا سلام پیش کر دینا ابا